آج بہتاریخ سولہ سپٹیمبر بروز پیر کو بڑے ہی شاندار پیمانے پر خواجہ منشن فانکشن ہال میں آل انڈیا بزم رحمت عالم کے ذمہ داران کی جانب سے جشنے میلا دن نبی کا شاندار پروگرام مناخت کیا گیا یہ پروگرام جو کہ پریسیڈنٹ جناب ایم اے مجیب ایڈوکیٹ ترنگانہ ہائی کورڈ وہ پریسیڈنٹ آف آل انڈیا بزم رحمت عالم کی زیر صدارت و نگرانی میں مناخت کیا گیا اس موقع پر کئی سارے علماء اکرام موجود تھے جن میں آل انڈیا خیرات اکیڈمی کے پریسیڈنٹ خاری سید مطین علی شوخ خوادری صاحب جناب مفتی صلاح الدین نظامی صاحب وائز پریسیڈنٹ آف آل انڈیا بزم رحمت عالم اور دیگر کئی سارے علماء اکرام اور عوام کی کسیر تعداد بھی موجود تھی اس موقع پر رحمت عالم پیس ایوارڈ ٹوینٹی ٹوینٹی فور جو روحیت اپاد دیائے کو دیا گیا روحیت اپاد دیائے جو ایک ہندوستانی صحافی ہے اور ڈاکومنٹرین اور یوٹیوبر ہے جو ماحولیتی مسائل سہتیامہ اور اخلیتوں کے حقوق پر اپنی گہرائی سے رپورٹس پیش کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے سال 2015 سے لے کر اب تک بطور صحافی اپنے کیریئر میں بہترین خدمات انجام دی اور انہوں نے فلسطین کے مسائل پر بھی بہترین اپنے دستاویزے یعنی ڈاکومنٹری فلمز پیش کی پیشز خصوص میں مزید تفسیلات موسیقی 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 کی بناتی ہے یہی ہے آپ کا اسرائیل اور پلسٹائن کا ایشو کہہ لیں کچھ کہتے ہیں کتنی سیدھی سی بات ہے تو اور مجھے رکھتا ہے کہ یہاں پرینڈر کے لوگوں کے لیے سمجھنا بڑا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اسرائیل پلسٹائن میں آخر چل کے آ رہے ہیں اور وہاں کے لوگ کیسے اس کا ایک بڑی اچھے سے کتاب میں جو پڑھ رہا تھا گزہ رائے سٹائن گزہ کو سٹوریز کچھ لکھتے ہیں کوئی پروفیسر رائے نے اپنے سٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ کو اپنی آپ کے ساتھ جو آپ بیٹی ہے یہ جو گزہ کے وہ آپ لکھئے تو بہت سارے بچے لکھ کرتے ہیں اور وہ کہانیاں پڑھتے پڑھتے مجھے بڑی حرانی ہوئی اور بہت سمیلر لگا جو ہمارا فیڈم سپردل رہا جس میں ہندو مسلم سرے لیل تک کے لڑے ہیں کم بیس ویسے ہی کہانی ایک بہت ہی اشاندار کہانی ہے جو میں آپ بہت چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سونے سمجھیں تاکہ آپ کو اس مسئلے کے بارے میں ملاد بن ردی کے موقع پر آپ لوگوں نے ان سے رو برو کرنے کا ایک موقع دیو اور میں مجھے صاحب کا پاس تک کہ شکریہ تک کرنا چاہتا ہوں کارکنی ایک میں ایک سوپیرا کیوں گے اکثر ہوتا ہی ہے کہ میرا پتا تو دلی ہے لیکن میں سے لا پتا ہی رہتا ہوں کبھی کشکیر کبھی منی کو کبھی نہیں ہوتا جہاں نہیں جا سکتا ہوں وہاں کی تہانیاں بھی نہیں ہوتا ہوں جیسے کہ غزار پیلسٹائن وہاں جا نہیں سکتا ہوں لیکن اتلیسٹ وہاں کے تحامیہ وہاں پر جو بہت سارے کتابیں لکھئے لیگے وہاں کے لیویوز آ رہے ہونے لگتا ہے وہ ملیے پورش ہوتی ہیں کہ وہوں کو پتہ چلتا رہے ہیں ان کا پسپیکٹیب کیا ہے دستہ فلسکان کی اسیو کیا ہے بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے محلوم تک نہیں ہے اور میں بڑی حیرانی ہوتی ہے مجھے جان کر کے وہوں کو واقعی میں اس اسیو کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے ابھی پچھلے دنوں کیا ہوا کہ ایک صاحب کہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی پیلسٹائن اسیو کیا ہے تو انہوں نے اسے کہا کہ پیلسٹائن کو کوئی اسیو نہیں ہے اسیو تو اسرائل ہے اسیو تو مکے ہے اسیو تو فرانس ہے اب اگر آپ یہ سو 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 سال پہلے یہ تو بات ہے کہ اگر آپ چاہتے نالج یہ ایڈوکیٹ ہو جو ساتھ جاتے میڈلیسٹ میں میڈلیسٹ میں تو میڈیٹر ایمین سی سے لے کر کے این این اوشن تک لاز ساگر سے لے کر کے ارے بین ساگر تک کہیں بھی چلے جاتے وہ تو انگریز آیا اس کیس جو ایگریمنٹ ہوا اس کے بات کیا ہوا کہ یہ جارڈن ہو گیا یہ سیریہ ہو گیا یہ اراک ہو گیا یہ بات میں لوگ نے دیکھا ہی کہ اسرائل بن گیا تو تو اگری چاہ سے اسرائل رہا ہے بورے بڑے جو آسان سے سمجھنے والی بات اس پر لوگ کنفیوز جاتے ہیں اسرائیلی کہتے ہیں کہ ہم تو ایک ہزار پہلے سے ہم پر تھے ہم بہت 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 لوگ ہیں ہم پر اب اس نے پوچھا کہا کہ بھائی سب ایک ہزار سال کیا بات کر رہے ہیں اس کے بعد آپ گئے کہاں آپ کہاں دنیا میں کہاں کہاں بسے یورپ میں بسے ہم کینرا میں بسے ہم یہاں بسے وہاں بسے وہاں کو اندلوں کے ساتھ میں کیا ہوا یوگل کے ساتھ میں یورپین کندریس میں کیا ہوا فرانس سے پڑھائے گئے موسیقی گوница گوMatو گو 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 موسیقی 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 مصطفی معاقود کے آیا اور حقیقت یہ ادا بن کر سخابت بن کر صغاب نکر خدا قریص لبا خدا نامناقا سے مشتفاء بند کر حقیقت مینی کہ ادا بن کر نشانه فے نشانہ لدن سبحان اللہ پتی پتی بھول بس انشاءات اس کی زوری کے لیے لفظ کہاں سے لا ہو سارے عالم کے مخبر کو جنایا جس لیے سارے عالم کے مخندر کو جنایا جس لیے اور وہ کلوں سے نہیں شمس و خمر سے کھیلے وہ کلوں سے نہیں شمس و خمر سے کھیلے جن پہ سایا پہ جبری لگیاں کرتے تھے جن پہ سایا پہ جبری لگیاں کرتے تھے وہ کلوں سے نہیں کار 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 میری آخا میری آخا شاہر فرمارے ہیں کہ وہ کلوں سے نہیں شمس و خمر سے کھیلے وہ کلوں سے نہیں شمس و خمر سے کھیلے جن پہ سایا پہ جبری لگیاں کرتے تھے اور بودھ میں لے کے گزردیتی حمیمہ جس سے زیر تھے کرسو اللہ بودھ میں لے کے گزردیتی حمیمہ جس سے خانوش راست بہت سے دیا پہے تھے م guلعا جل Saturday مماز tir صاحب اس راست گھوسئے بھی آپے کے حمیمے کے اور دل سے دل کی بندگی ہونا چاہیے دل کی ساارے بندگی دل کی ساارے بندگی سے بند ہونا چاہیے یا رسول اللہ مکانا موقع نہیں کہ شرک ہے انہیں آدھ بیٹوں کے اندر سے غیر قد ہونا چاہیے مکانا موقع نہیں کہ شرک ہے 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 لیکن تھوڑا اور بڑھدہ شاہد کرنا پڑے گا آج گناہدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر پر ایک عظیم شخصیت جس کے لئے زمین آسمان چاند سوڑر ستارے تارے اور نقلوب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے بعد ایک انتہا کا دور ہماری پیدایو سے پاس سے لے کر آنے سے لے کر جانے تک ایک آزمائش کا دور آپ کے سامنے ہوتا ہے اور ہم کو ہمیشہ یہ سوال کھائے جاتا ہے ہم ہماری زندگیوں کو کیسے پزارے تو آپ کو ایک عمل کا راستہ حضرت بھارک علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے ہوتی ہے سنت رسول اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائیے آج کے زمانے میں کیونکہ ایک چھوٹا سا راقیہ ہر ایک بہت خریبی دوست تھے وہ ڈیابیٹی کا شکار ہو گئے اور کچھ سے آنکہ بھٹرگو کرنے لگے کہ کیونکہ میں بھی ایک بھنا کا ڈیابیٹک پویشن ہو تو اس طرح سے یہ ڈیابیٹک سے اس کو خامن میں لیا جا سکتا تو بائے میں کو باتایا کہ آپ کم سے کم دیکھنے دس ازا ختم چلی میں یہ کوئی اپنے آپ کوئی جس کی ریسرچ کر کے نیمت آیا بلکہ یہ گزرین بھا کرے وہ سلام کی سرنب تھی کہ وہ دن میں دس ازا ختم چلا کرتے تھے تو بھائی اگر کو بولا کہ آپ دس ازا ختم چلی تاکہ آپ کی ڈیابیٹک بھی کنٹورڈ ہوں گے آپ کے سہ دیا بھی رہے تو خیر وہ صاحب سنے اس کے بعد وہ عمل کرے نہیں کرے نہیں مالو لیکن بات پہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس دیکھ حضرت میں ہی فیز دے کے پیشان میں ان سے ملاخت کے لیے کنسٹرشن کیلئے تو پھر بھی ڈاکٹر میں آکے اندھر سے ملے تو میں پوچھا کہ آپ کیا بھی ڈاکٹر صاحب تو وہ رہے کہ ڈاکٹر صاحب کو لے کہ اوہ چلو کتا چلو رسول کی سندت چھوٹی ہیں اس لئے ہمارے زندگی میں زلیب ہو رہے ہیں نہ کامیاب ہو رہے ہیں کامیاب ہی چاہیے خزرین پاک علیہ السلام کی بتائے پر راستے پر چلیے انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ کی زندگی بھی کامیاب ہو رہی آپ کے آخرے پر دانے ہو آج کا اس جلسے کا محصر ہی ہے ہر سال کم بزدر احمد عالم کی جانیب سے رحمت عالم بھی سوارت دیا جاتا اللہ ہمارے پر دانے ہو اللہ ہمارے پر دانے ہو اللہ ہمارے پر دانے ہو ایسے وہ لوگ جو اپنے اپنے فیلڈ پر رہتے ہوئے انسانی حقوق کے لئے اور مفترین مزاہب کے پیچھ میں ایک انڈرسکانڈنگ کے لئے کام کرتے ہیں ایسے لوگ ہم لوگ چھوٹے ہیں اور یہ آوار دیتے ہیں آج کا یہ آوار آج کا یہ آوار ہم روح دکھا دیا صاحب کے نام کرتے ہیں رحمت عالم بھی سوارت دوہزار چوبیس روح دکھا دیا جاتا روح دکھا دیا صاحب کوئی تعریف کے موتا ہی نہیں اگر یوٹیو پہ جاکہ ان کا نام آکے دیکھیں تو انکہ آٹیوڈیس کوئی آپ کے سامنے آتے ہیں وہ ایک بہترین کالم نگاہ ہوتے ہوئے ہر مزلوم کے لئے آوار دکھتے ہیں انکہ یوٹیو پوری بھرے ہوئے ہیں انکہ یوٹیو پوری بھرے ہوئے ہیں جو فلسطین کے مزلوم آمام کے لئے آوار کرتے ہیں آج تغریباً ساٹھ ہزار فلسطینوں کا خطر غازہ میں ہو چکا ہے آج ایسے ایسے قوتفل ملک ہے جو اسرائیل کے آنکھوں میں آنکھ رہے ہیں ایسے 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 کوئی پوری ایک شخص روح دکھا دیا اپنے ویڈیو کے ذریعے سے فلسطین کے عمام کے لئے جو ضرق ہو رہا ہے وہ ضرق نشان دے کر کے بولنے کی حفت رکھتا ہے اس شخص کا راہ میں روح دکھا دیا ہے آج یہ رہی جاناں پھر اسے اپنے ویڈیو کے دکھا دیا جائے گا آوار کے بار آج ان کی جو ٹاپیگ ہے فلسطین کا جو مسئلہ ہے اصل پہ وہ مسئلہ ہے کیا جس کو آپ مد سمجھتے ہیں اور ریارٹی کیا ہے اور اس کا سولیشن کیا ہے ہم تو بات کرتے ہیں فلسطین کے عمام پہ ظلم ہو رہا ہے فلسطین پہ ضرق ظلم کر رہا ہے فلسطین کے عمام پہ کہیں طرح زلموں کا شکر بنایا جا رہا ہے لیکن فلسطین کا مسئلہ اصل میں ہے جا فلسطین کا مسئلہ کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے اور بائیل اللہ اقوام اس حضر پر کمیٹی اس کو ایسا دیکھتی ہے اور ہم تو کیا اس میں رول ادا کرنا چاہیے اس کے بارے میں ایک طویل کتاب روح کی دوہیت اپا دیا صاحب کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ روح کی دوہیت اپا دیا صاحب کی تقریر معلومات کی تقریر کو سن کر آپ کو فلسطین کا مسئلہ سمجھنے آیا اور آپ کا دل حضر پاک علیہ السلام کے نام پہ ہیں جیسا کہ مظلوم کے آواز حضر پاک علیہ السلام پہ ہیں اسی طرح سے مظلوم کی آواز سے آواز ملانے کے لئے ہوئے تقدیر کو کم کرنے کے لئے آپ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں آپ لوگ حبیل مبارک بات ہیں اور میں پھر ایک بار روزو پیادے آپ کو بہت شکر گزار ہوں ہمارے طرف سے ہم کو شکریادہ کرتا ہوں وہ پاک علیہ السلام کشنر میں کشنر میں کشنر میں الیکشن چڑھ رہے ہیں کشنر کا الیکشن کولیز ہو کر رہے ہیں کشنر کے جیسے الیکشن کے فرین کو چھوڑ کر تین دن اپنے لئے دکار کر ہندرماد آئی ہیں ان کی حفظ کا اوزالی کرنا ہمارا فرض ہے ان کو سننا ہمارا فرض ہے اب وہ کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو کشنر کو مہاں کوریز کرتے ہیں جو کس طرح سے ایک اپارٹڈ ڈیشو کو کرتے ہیں ایسی ان کی ذہنیت ہے تو ان کی حوزنہ حوزہ بھی کرنا ہمارا فرصد ہے میں ایک بار شکر گزار کو روزو پیادے سابتا اور آپ پہلے سب سے پہلے روزو پیادے سابتا ہمارے دیا جائے گا ان کی تکوشی ہوگی تینیل پیش ہو جائے گی اس کے پاس مائی بھول کی حوالے کیا جائے گا کہ وہ فرصدین کے شکر آپ سے پاک کریں میں شکر ہوں پوری توجہ کے ساتھ دن بھر یہ آپ کا ہوتا ہی ہے آپ اگر توجہ نہ دیں یہ آئے ہوئے مہمان وہاں یہاں 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 موسیقی